بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور پیر صاحب نے جو قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے حضور پیر صاحب غوث زمان قطب دران شیر شاہ غازی کی اموال وقت مفسر قرآن نائب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلیٰ حضرت الحاج حضور گوہجہ پیر عرون رشید صاحب رحمت اللہ علیہ مرکزی دربار علیہ مورا شریف غمری اجازت خادم اسلام امیر سلسلہ عالیہ نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غوث زمان قطب الارشاد منبع جود و عرفان پیر طریقت رابر شریعت نائب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب الحاج پیر ڈاکٹر غلام محمد گور نظیر گور صاحب مدرز اللہ علیہ سجادہ نشین مرکزی دربار علیہ مورا شریف کو مری اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنے یاد کی توفیق اور محقہ اطا فرمایا لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جن کے تفیل مالک الملک نے یہ مربونی اطا فرمائی سامین اکرام اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قَرَاتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَئِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَلَّذِينَ آمَنُ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَقَّلُونَ اِنَّمَا سُلْطَانَهُ عَلَلَّذِينَ يَتَوَلُّونَهُ وَاللَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِقُونَ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار مربونیاں ہیں جن کو کم اقل سے کم اقل بھی سمیتا ہے اور جانتا ہے یہ بھی یقین رکھتا ہے کہ اگر مالک الملک کی مربانیاں نہ ہوں تو دنیا میں ایک لحمہ بھی رہنا مشکل ہے جس طرف بھی دیکھو مالک کے فضل سے انسان چلتا ہے اور زندگی گزارتا ہے ایسی حالت میں بھی انسان اللہ تعالیٰ کو بول کر اس عزلی دشمن شیطان کے ایماء پر غفلت برتا ہے اور حکم عدولی کرتا ہے اور اپنا نقصان کرتا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان انسان کا دشمن ہے اور وہ ہر وقت گات میں لگا رہتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے نکلے تو وہاں ابلیس ملون کھڑا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہے کم بخت کیا چیز تجھے مسجد کے قریب لائی ہے اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضور ہانے کا حکم فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں اس نے عرض کی کہ مجھ سے اپنی حسب منشاہ کچھ پوچھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ ملون میری امت کو نماز باجمات سے کیوں رکتا ہے عرض کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی امتی نماز باجمات کے لیے نکلتا ہے تو مجھے تپے مر کا گیر لیتا ہے جب تک وہ واپس نہیں ہوتا میں اسے مرض میں مبتلا رہتا ہوں پھر فرمایا کہ تو ان کو دعا سے کیوں روکتا ہے عرض کی کہ ان کی دعا سے میں اندہ اور بیرہ ہو جاتا ہوں مجھے اس وقت شفاہ ملتی ہے جب وہ فراغت پاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو ان کو قرآن پڑھنے سے کیوں روکتا ہے عرض کی کہ ان کے قرآن پڑھنے سے میں کلی کی طرح پگل جاتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو انہیں جہاد سے کیوں روکتا ہے عرض کی کہ جب وہ جہاد کے لیے نکلتے ہیں تو میرے بدن میں زنجیریں ڈالی جاتی ہیں یہاں تک کہ وہ واپس لوٹیں فرمایا کہ تو انہیں حاج سے کیوں روکتا ہے عرض کی کہ جب وہ حاج کے لیے نکلتے ہیں تو ان کی واپسی تک میرے گلے میں توک اور پاؤں میں زنجیریں ڈالی جاتی ہیں فرمایا کہ تو انہیں صدقہ دینے سے کیوں روکتا ہے عرض کی کہ جب وہ صدقہ کے ارادہ کرتے ہیں تو میرے سر پر کلاڑے چلتے ہیں اور مجھے لکریوں کی طرح کاتا جاتا ہے حضیف شریف میں آیا ہے کہ ابلیس کے سم نے ہر روز دنیا پیش ہوتی ہے پھر وہ اعلان کرتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے وہ چیز خریدے جس میں اس کا نقصان اور پریشانی ہے دنیا دار منادی سن کر کہتے ہیں کہ ہم اس کے خریدار ہیں شیطان کہتا ہے بھائیو اتنی جلدی نہ کرو ذرا سوچ لو یہ عیبدار تجارت ہے دنیا دار کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہم اسے خریدیں گے شیطان کہتا ہے کہ اس کی قیمن درم اور دینار نہیں اس کی قیمن تمہارا نیک نصیبہ ہے جو تم کو بیعت سے عطا ہوگا میں تم سے تمہارا نصیبہ کو چار چیزیں دے کر خریدتا ہوں اول اللہ تعالیٰ کی لانا دوم اس کا غزب سوائم اس کا عذاب چارم اس کے دوستی سے انکتا یہ چار اشیاء دے کر میں تم سے بیعت خریدوں گا دنیا دار سن کر کہتے ہیں کہ بات سرو چشم یعنی ہمیں یہ سودا منافع میں ہے پھر شیطان کہتا ہے کہ میری خواہش ہے کہ قیمت کچھ بڑھا دو وہ اس طرح کہ اپنے قلوب پر ان اشیاء کا ایسا گرب نہ ہو اور پکا ارادہ کر لو کہ اس ارادے سے تم ہرگز نہ ہٹوگے دنیا دار کہتے ہیں کہ ہم پہلے سے ہی عظم لے کر چلے ہیں یہ کہہ کر دنیا والے دنیا لے لیتے ہیں شیطان ہنس کر کہتا ہے کہ تم نے بری تجارت کی بے سات تجارہ سامین اکرام جو میں نے بیان کیا یہ ہر روز ہوتا ہے کون ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری حقیقت سمجھا نہیں دی اللہ تعالیٰ کے رسولوں نے یہ حقیقت بتائی ہے اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں یہی حقیقت بار بار واضح کی گئی ہے پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ارشادات اور عمل سے یہ سب کچھ سمجھا دیا ہے لیکن پھر بھی انسان اپنے سارے اعمال و اقوال کے ذریعے دین کے بجائے دنیا خریدتا ہے یہ اس لیے کہ شیطان نے ان کے قلوب کو سیاہ کر دیا ہے جس کی صفائی کی ضرورت ہے اور یہ شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی یاد کے ذریعے ہی ممکن ہے یہ یاد ہی اس محفل کی غز و غائت ہے یہی وجہ ہے کہ شیطان اس سے روکنے کا ہر ہیلہ بہانہ تلاش کرتا ہے اگر آج بھی صحیح راستہ پر کوئی انسان چلنا چاہتا ہے اگر وہ حقیقی سرور اور قیف حاصل کرنا چاہتا ہے حقیقی اتمینان حاصل کرنا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمنگی سے بچنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہی طریقہ ہے کہ وہ اپنے سینے کو صفائی صاف کرے ان ساری خواہشات نفسانی کو دور کرے اور جو انسان کو دنیا کی طرف راغب کرتی ہیں اور جن کی وجہ سے دنیا انہیں بڑی رنگین معلوم ہوتی ہے دنیاوی دولتوں میں انہیں بڑے شرور اور کیف کے سامان نظر آتے ہیں اگر ان کا سینہ صاف ہوگا تو انہیں معلوم ہوگا کہ یہ ساری گلاستیں اور گندگیاں ہیں ان چیزوں سے نفرت کر کے ہی انہیں اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سب کچھ نظر آئے گا جو حقیقی چیز ہے جو حقیقی سکون اور سرور کا سامان پیدا کرتی ہے اس لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ نصبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کی جائے نصبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے سے ہی سینے منور ہوتے ہیں اور پھر انسان کو ہر چیز کی حقیقت معلوم ہوتی ہے اس پر چلنے سے انسان نجات حاصل کرتا ہے ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں جاگزین ہوتی ہے اور دنیا کی محبت سے نفرت پیدا ہوتی ہے نصبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کے لئے سینوں کی صفائی کی ضرور ہوتا ہے اور سینے صاف یاد الہی سے کی غز و غائت ہے اس لئے یہاں لوگوں کو بلا کر اللہ تعالیٰ کی یاد کرائی جاتی ہے تاکہ نفسانی خواہشات کی وجہ سے جو تاریخی دلوں کے اندر ہے وہ جس کی وجہ سے دنیا کی عزت اور عظمہ دل میں بیٹھی ہوئی ہے وہ دور ہو جائے آخرت کی عزت اور عظمہ دل رسولی صلی اللہ علیہ وآلی سلم سے سینے منور ہو جائیں اور اس طرح انسان دانوں جہانوں کے غموں سے نجات حاصل کر کے دانوں جہانوں کی سرخروی اور سرفرازی حاصل کرے اب اسی خیال سے اسی مدعہ کے ساتھ شروع کرتے ہیں آگے اور آج شریف جو اللہ تعالیٰ کی یاد ہے یہ تفسیر کا جو سبق ہے یہ ہمارے پیر و مشد چودہ اگست انیس سو تریانوے کو یعنی کہ جناب نے یہ ارشاد فرمایا یہ تحریر ہوئی ہے یہ ہمارے پیر و مشد کی تحریر کردہ حقائق القرآن نسبت رسولی یہ پہلی تعلیم نسبت رسولی کی یہ پہلی جن سے یہ سبق آپ نے آپ سنے اس پہ عمل کریں آپ لوگ بھی یہ کتابیں موجود ہیں جو ہمارے پیر و مشد نے تحریر فرمائی ہے یہ بہت اعلامی تحریر تفسیر ہے تفسیر ہیں تو آپ نے بہت دیکھی ہیں لیکن الحمدل اللہ یہ ایک عمل کی تفسیر لکھ ہوئی ہے تو یہ پانچ جلدوں میں آپ کو ہوں ہر محفل میں اس کا درس شروع کرنا چاہیے تاکہ یہ نسبت رسولی کا پیغام دنیا کے ہر کونے میں پہنچے الحمدل اللہ رب العالمین درباری یا موڑا شریف یہاں خدا کا فضل ہے اللہ کی مہربانی ہے اور یہ خدا نے ہم پر بہت مہربانی فرمائی ہے کہ یہ تحریر ہمارے پاس حضور پیر صاحب کی موجودے الحمدل اللہ رب العالمین موسیقی